السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو راہِ عمل باب عبادات کے زیلی عنوان نماز باجماز سے حدیث نمبر چوون پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بستی یا دیہات میں تین مسلمان ہوں اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھی جاتی ہو تو ان پر شیطان غلبہ پالیتا ہے تو آئے مخاطب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لے کیونکہ بھیڑیا صرف اس بکری کو کھاتا ہے جو اپنے چرواہے سے دور اور اپنے ریور سے الگ ہو جاتی ہے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے ابو دعود نے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہما اس حدیث میں یہ حقیقت بیان ہوئی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں پر خدا کی رحمت ہوتی ہے اور وہ ان کی حفاظت کرتا ہے لیکن اگر کہیں جماعت خائم نہ کی جائے تو اللہ اپنی حفاظت و نگرانی کا ہاتھ ان سے کھینچ لیتا ہے اور وہ شیطان کے خوابوں میں چلے جاتے ہیں پھر وہ ان کو جس طرح چاہتا ہے شکار کرتا ہے اور جس طرح پر جاتا ہے چلاتا ہے جیسے بکریوں کا ریورڈ کے اپنے چرواہے کے خریب رہتی ہیں تو وہ دوہری حفاظت میں رہتی ہیں ایک مالک کی حفاظت دوسرے باہم اتحاد ان دونوں وجہوں سے بھیڑیا شکار نہیں کر پاتا لیکن اگر کوئی بے خوف بکری اپنے چرواہے کی منشاہ کے خلاف ریورڈ سے نکل کر پیچھے رہ جائے یا آگے نکل جائے تو نہائیت آسانی سے بھیڑیا اس کا شکار کر لیتا ہے کیونکہ یہ کمزور بھی ہے اور مالک کی حفاظت سے بھی اس نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین